کے فرائیم منسٹر سے بھی ان کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی اور شیجن فنگ کو بھی وہ ملے بی آر آئی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف اکنامک کوریڈور بن رہے جی انڈیا میڈل اسٹ انڈ یورپ اور جس کا امریکہ بہت سپورٹر ہے ایسے میں میڈل اسٹ کی جو کرائسز ہیں لیکن اگر ہم چائنہ سے اور رشیہ سے شروع کر لیں کیا نظر آ رہے آپ کو کہ مطلب ہم ایشین جو ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے پاکستان بھی شامل ہے باقی چوٹی بڑی آہ کنٹریز شامل ہیں کہاں پہ جا کے سٹینڈ کریں گے اور یہ مطلب کس طرف ہم جائیں گے دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ کوششن پوچھے آپ نے اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے آج آپ دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا جو یہ چائنہ میں ایونٹ چل رہا ہے اُس ایونٹ میں بڑی زبردس بات ہوئی مطلب بڑی زبردس بات جیت یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا جو کاؤنٹر ہو سکتا تھا میڈل یوروپ میڈل اسٹ انڈیا انیشیٹیف وہ تو ابھی فیلال اچھے کھاتے سمائے کے لیے تھنڈے بستے میں چلا گیا ٹھیک ہے بٹ انٹریسٹنگ بات ہے کہ انٹینیو گھٹریس کو چھوڑ کے کسی نے کانفلکٹ کے بارے میں نہ تو کچھ مینشن کیا نہ تو کچھ بولا کی جو ہو رہا ہے اور کسی نے ہماس کو وہ نہیں کیا کنڈون نہیں کیا سب نے اس کو کنڈم ہی کیا ہے ایون دو دے سائیڈڈ بھی دے پیلیسٹینین رائٹس اور کسی نے ہماس کے ایک کو وہ نہیں کیا تو ایک یونینیمٹی تو ورلڈ لیڈرز میں دیکھ رہی ہے which is zero tolerance for international terror تو یہ ایک اگر آپ سلور لائننگ کہنا چاہیں تو کہہ لیں among all these killing mayhem loss of life and blood چاہے بچے کسی کے ہو چاہے کسی نے بھی گازہ پہ گازہ کے اس hospital میں مزائل مارا ہو مگر مرے تو وہ 500 بچے وہ یا لوگ جو الاز کرا رہے تھے جیون کی تلاش میں this is more than nothing could be more painful than that آج موڈی جی نے بھی محمود اببہ صاحب کو فون رہا اور ان کو بلا کہ ہم آپ کو ساری مدد کریں گے humanitarian assistance and rightly so موڈی جی نے بہت صحیح کام کیا کیونکہ مانوی جو بھی کارم کام ہو اس میں آپ کو سب کو ساتھ آنا پڑے گا کوئی بھی کوئی بھی منوشیے نہیں ہوگا جو ان ہتیاؤں پہ یا ان موتوں پہ خوش ہو جو انسان ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہو سکتا یہ ماتم کا گھر ہے یہ دکھ کا گھر ہے یہ ہمارے آپ کے سب کے لیے دکھ کا سمیں ہے کسی صرف گازہ میں یا اسرائیل میں جو لوگ مرے صرف ان کے لیے دکھ کا سمیں نہیں ہے کیونکہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اور اس کا solution ہو سکتا ہے میرے خیال سے اگر آدمی تھوڑا سا تحمل سے کام لے تھوڑا patience سے کام لے تھوڑی بنمرتہ سے کام لے تو بہت سے مدد سول ہو سکتے ہیں تو دنیا میں جو silver lining ہے کہ چکی معاملہ بٹا ہوا ہے مطلب ویسٹ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو ویسٹ کو کنڈم بھی نہیں کر رہے ہیں اسرائیل کے ایکشن کو اگر بہت زیادہ کنڈم نیشن نہیں ہو رہی تو بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن حماس کو لے کے everyone is silent everyone is even یہ جو انٹیونیر گھٹس ہے انہوں نے جو کی یونائیٹی نیشن ان کے سیکیٹری جنرل نے اس میں انہوں نے یہ belt and road initiative میں تو نام بھی لیا انہوں نے کہا کہ گازہ میں جو موتیں ہو رہی ہیں اس کا بہت دکھ ہے لیکن دنیا کا کوئی cause and this is a good thing دنیا کا ایسا کوئی cause نہیں ہو سکتا جس کے لیے آپ terror کو justify کریں this cannot be accepted by international community as an order of the day or a normal behavior so that's the only thing کی باقی دیکھتے ہیں آگے ہونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اچھا ٹوکس صاحب آپ نے بی آرائی کی بات کی پھر ہم ابھی جس طرح g20 میں ہم نے سنا کہ جو دوسرا corridor ہے اس طرف بھی کہہ رہے ہیں کہ جی via middle is جو ہے اس کو یورپ سے connect کیا جائے گا اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی جو line یہاں سے بنتی ہے یعنی پاکستان ایران اور یہاں سے یورپ کی طرف connectivity ہے جتنا کہ یہ easy ہے تو شاید اتنا وہ والا نہیں ہے اور اتنا شاید بنانے میں بھی اور پھر transportation میں بھی یہ ساری مسئلے مسائل ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا کیا steps ہو سکتے ہیں اس حوالے سے اور پلس یوئس چائنہ رشیہ اور امریکہ اس کے بیچے یہ دیکھیں فکر بھائی جو یہ ملٹی پولر ورڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں جو نیام ہیں اس کو اگر ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ری وزٹ تو کرنا ہی پڑے گا چونکہ اب یہ ویسٹرن ہجامنی ہجامنی جارہ دن چلے گی نہیں اور آج آپ دیکھیں کہ یہ belt and road initiative جو ہوا ہے اس میں جو رشیہ اور چائنہ ہیں انہوں نے جو اپنا بہت limited سا ایک statement issue کیا ہے اور اس statement میں جب بڑا اچھا جو انہوں نے ایک sentence quote کیا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے جو viewers ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیہ اور چائنہ share an aspiration for equal and mutually beneficial cooperation which includes respecting civilization, diversity and the right of every state for their own development model now this is interesting civilizational history and diversity کو آپ کو چلنا ہے civilization اور state دونوں mentioned ہے جیسے india is a civilization as well as a state china is a civilization as well as a state ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر state کو اس کا model دینا پڑے گا اور میں اس سے 100% سہمت ہوں کہ ہر جو state ہے اس کے پاس اپنا model ہونا چاہیے that country وہ democracy سے چلنا چاہتی ہیں وہ آمریت چاہتی ہیں وہ سلطان چاہتی ہیں وہ راجہ چاہتی ہیں وہ پنچائت چاہتی ہیں یہ وہ decide کریں آپ مت ایک form of government آپ کے پاس ہو گیا ہے تو آپ میں اور اس mission میں کیا انتر ہو گیا جو لوگوں کو convert کرنے جا رہا ہے وہ religion کے نام پہ convert کرنے جا رہا ہے آپ political apparatus کے نام پہ convert کرنے جا رہا ہے وہ بول رہا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا ہم تمہیں بتائیں گے آپ کہہ رہے ہو تمہیں نہیں پتا politics کیا ہوتا ہے وہ ہم بتائیں گے governance سے ہوتا ہے یہ جو ایک عجیب سی مطلب جسے کہہ لیجئے وحشیت ہے یا ایک پاگلپن ہے کہ دنیا کو ہم بتائیں گے کہ تم کو اپنے آپ کو political کیسے چلنا ہے یہ جو human rights کا ایک ڈنڈا پکڑ لیا ہے جس کے نام پہ آپ ساری دنیا کو blackmail کرتے پھر تو خود آپ کا human rights سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ نے وہ دنیا کو ایک arm twist کرنے کا ٹھول بنایا ہوا ہے جس کے اوپر لگا human rights کا angle پر خواہ دیا اور بلا یہ human rights کا violation کر رہے ہیں بینا کسی context کے اس state کی personal situation کیا ہے اس state کے personal internal matters کیا ہیں تو یہ جو ایک western led and western formed جو world order تھا the time has come that it should give way to multi polar multi polar and plural world order جس میں politics or democracy or democratic organization کی definition best نہیں decide کرے گا آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ parliamentary form of election is democracy there could be form of democracy or other form of government which could lead to the welfare state let people evolve their own system کس کو جرگا چاہیے جرگا دیجئے آپ اس کو آپ مت بتائیے کہ جرگا خراب ہے اور سب کچھ سینیٹ اور کانگریس سے ہی ہوگا اچھا دوسری طرف وزٹ کیا ہے رشید سناک صاحب بھی پہنچے ہیں ٹیلی ویو اور امریکن پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں اور جو ہم نے ان کی ٹاک سنی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو کچھ کہہ سکتا ہے تو یہ دماغ سے نکال لیں کیا مطلب ہے کس کو کہہ رہے ہیں یہاں پر ایران کو میڈل اسٹ کی کنٹریز کو یا پاکستان کو یا کس کو دیکھیں Arab کو یوہی نے سائن کیا تھا اور سوڈین نے سائن کیا تھا تو کتر کو اگر آپ چھوڑ دیں تو most of the Arab state جو ہے وہ رپروچ چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں اور معاملے کو ختم کر آگے بڑھنا چاہتے دو اور آؤٹ لائر جو اس پورے جون میں ہیں اس پورے ریجن میں ہیں وہ ہیں ایران اور وہ ہیں کتر تو یہ پورا میسج کتر کو ہی تھا اور ایران کو ہی تھا ہم برداست نہیں کریں کہ آپ ہجباللہ حماس جیسی non state actors کو promote کریں encourage کریں چونکہ یہ تو سیریا میں بھی destabilization لاتے ہیں یہ تو یمن میں بھی destabilization لاتے ہیں تو آپ اگر اس طریقے کہ non state actors کام کرنا شروع کریے گا تو یہ جس basic principle ہی state ہے وہ state ہو جائے گا بکا وہ states جو non state actors کو control نہیں کرنا چاہتے ہیں they want to let it lose on other states to tolerated chahiye christianity سے ان کا بہت بہت بات ہوگی یہ مرخطہ بات ہوگی islam 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 all right تو deeply rooted christian world jerusalem پہ سے اپنا control تو نہیں کھونا چاہے گا جب تک کہ کوئی situation نہ بن کیا ہے کیونکہ وہ ان کے پاپیلیشن کا بھی بہت بڑا ایک اس میں اموشنل کنٹنٹ ہے اموشنل کنکشن ہے تو یہ ریلیجیو پولٹیکو ریلیجیوز فائٹ ہے جس میں کی جو ویسٹ ہے وہ جوڈو کرشینٹی کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اور میرے خیال سے ایراب ورڈ بھی اب اپنے آپ کو جوڈو کرشین اسلامو ورڈ کہلانا چاہتا ہے وہ جوڈو کرشین ورڈ سے جھوڑنا چاہتا ہے لیکن یہ جو ہیں قطر اور ایران وہی صرف تھوڑی سی دکت کیے پڑے تو ایران اور قطر کی اب آپ اس طرقی کے نانسنس کریں گے تو ہم برداست نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہسپٹل میں جو بھی ہوا جو یہ پانچ سو بچارے بے گناہ لوگ مارے گئے اسپطال میں علاج کرواتے ہوئے اور ان کو علاج کرنے والے ڈاکٹر نرس مارے ڈاکٹر نرس مارے گا جو لوگوں کی سیوہ کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے اسرائیل کو کلنچٹ دے دیا بن بائیڈن صاحب نے اور جا کے کہا کہ یہ تو اسلامی جیہاد کر کے کوئی فیکشن ہے اس کا کام ہے so that means the message was clear but this is the next war on terror پہلا war on terror was also on jihad war against jihad for all intent and purpose چونکہ دنیا کے اور کسی terror کے against میں war against terror نہیں لڑا گیا جبکہ اور terror تھے communism کا terrorism ہے اور طرح کے بھی terrorism exist کرتے ہیں society ٹھیک ہے نا لیکن war on terror was specifically even جو security council میں committee بھی بنی اس committee کا نام ہی ہے القاعدہ committee 1267 کی جو committee بنی تھی security council میں that committee is known as القاعدہ committee جس میں آپ کسی کو terrorist declare کر آ سکتے ہیں یا کسی اور organization کو آپ اس میں list کروا سکتے ہیں تو point یہ ہے کہ یہ it's a war on terror 2.0 اور war on terror 2.0 میں اس کو آپ یہ پڑھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ war on jihad will not tolerate لیکن اب یہ ہی ہے کہ اسی لیے islamic world اس کو war on jihad اس کو jihad نہیں کہہ رہا ہے they are not calling it jihad وہ وہ condemn تو کر رہے ہیں israel کو مگر وہ اس میں ایک concerted ڈروپ سے آنا نہیں چاہتے because it will become another modern crusade آپ اگر اس کو ایسے کہہ لیں تو because اس میں religion کا angle بہت ڈگلا ہے western چاہے وہ european society ہو چاہے american society ہے jerusalem سے ان کا جو nata ہے وہ ایسے تو نہیں ہوگا ہزار ہزار سال لڑائی لڑی انہوں نے ترکوں سے jerusalem پہ control کے لیے تو وہ ایسے تو نہیں ترک الفیصل جو intelligence chief رہے ہیں سعودی arabia کے دو تین دن پہلے ایک american university میں ایک speech کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو ماریں گے اور اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو کہتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے ایک بڑے مطلب احران کن قسم کی statement ہے انہوں نے حماس کے حوالے سے یہ بات کی کہ اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے اور آپ مارتے رہیں گے اگلے کو بشک جتنا مرضی وہ week ہے تو یہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا دوسری چیز اسی سے جڑی ہوئی میں نے کلپ دیکھا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا نتن یاہو کا جو پرائی منسٹر آف اسرائیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے سب سے بڑا thread جو ہے وہ ایران ہے ایران ہے ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے تو پاکستان اتنا دور ہو کے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا سکسی سیون کی وار میں کچھ کیا ہو سو کیا ہو ہو جے بیجی ہو اس کے بعد تو خاموشی ہے بلکہ آج بھی جب وہ weekly briefing ہو رہی تھی foreign office کی تو وہاں پہ question ہوا ہماری جو سپکس person ہے زہرہ بلوچ صاحبہ کہ بھئی پاکستان کیا کوئی اپنی forces کو بیجے گا فلسطین کی help کرنے کے لئے تو وہاں سے no comment آیا مطلب وہ کیا کہتی سوالے سے امریکہ سے توڑی ہم ٹک کر لیں گے یا لے سکتے ہیں لیکن اس سوالے سے آپ کا کیا point of view ہے پاکستان فیصل اور پلاس یہ پاکستان کے والے سکتے ہیں تورکہ فیصل صاحب کے اس سٹیٹمنٹ میں باہر میں آتے ہیں پاکستان the problem with the پاکستان it's not a state now یہ میں کہوں گا یہ one fourth state ہے اور یہ three fourth ایک lawless land ہے آپ ابھی آپ کے کچھ دن پہلے پدھان منتری صاحب کے دماد ایکس پرائیم منسٹر کے دماد کہہ رہے کہ یہ اسلامی بوم ہے یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اسلامی دیشوں کا بوم ہے یہ کہہ رہے اسلامی بوم ہے تو یہ تو اتنا ہی القاعدہ کا ہو گیا اتنا ہماز کا ہو گیا اتنا ہزباللہ کا ہو گیا اتنا اس کا ہو گیا وہ تو ہماز اور اس کے context میں کہہ رہے ہیں اور وہ جو جنتا ہے وہ تو that will send chill بھلے آپ اس کو آپ ایسے مسلم اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں بٹ اگر آپ نون مسلم ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے پیروں میں سن مطلب جسے ہاں یہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے یہ اب آپ سوچئے اور یہ سٹیٹمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چلی نہیں ہوگی because he's not a he's not a small fry he is he has been a minister وہ آرمی میں position سمال چکے ہیں وہ next touted to be the prime minister کے دمات صاحب ہیں اور وہ ایک public rally کو declare کرے اور public policy بتا رہے ہیں پاکستان کی سٹیٹ سے نہیں ہے آپ پاکستان کے سٹیٹ کو تو ڈیل کر لوگے پاکستان کا ہمیشہ سے excuse یہ رہا ہے پکر بھائی کی پاکستان has used its statehood to deny state responsibility not to accept state responsibility آپ سٹیٹ بنتے ہو تو پھر آپ کا رٹ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے آپ سٹیٹ بن کر کے وہ سارے کام کر رہے ہو جو کی سٹیٹ کو نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ اسی کا وہ ایک طریقے سے شراد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے so instead of having a regular army and then and then promoting your cause to that army you have created irregular forces اور جب وہ irregular forces پکڑی جاتی تو آپ کہتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے we have nothing to do with that this is not the way اگر آپ کے backyard میں training ہو رہی ہے اب weapon آ رہے ہیں اور وہ دوسرے دنیا نے دیکھا تھا اس کو کیسے فرانس کے اگنسٹ میں پوری population اتر آئی تھی اور اسٹیٹ جو ہے وہ تو بلکل surrender کر گیا تھا پاکستان is one fourth state and three fourth lawless land جو پاکستان سے کسی کو problem نہیں ہے یہ جو پاکستان کی unique political structure ہے جہاں پہ کی آپ کی constitution politics کو weak کرتی ہے اور religion کو strong کرتی ہے مگر دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم political state ہے ہم religious state نہیں ہیں آپ parliament چلانا چاہتے ہو parliament کے تھو آپ شریعہ لانا چاہتے ہیں you have a unique way of legitimizing جس کے parliament کا کام ہے religious law کو cancel out کرے اور آپ جو ہے parliament بنائے ہو religious law کو political neutrality کا فیس دینے کے لیے پھر آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھیں ہمارے یہ میں نے سنایا کئی بار فکر بھائی کہ ہمارے مولانا کو چڑھا نہیں جاتا بھائی وہ مولانا سب آئیں گے نہیں کیونکہ ان کو power چاہیے نہیں ان کو جو politics میں تو گالی پڑے گی ہو بینا politics کے وہ سارے power کو enjoy کرتے جو political آدمی can dream of تو point یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے against میں نہیں ہے state کے یہ جو پاکستان کا ایک ایسا population بنا دیا ہے اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے control میں نہیں ہے پاکستان میں ایک certain amount of population ہے یا group of آپ سمجھ لیں اس طرح کے تنظیمیں ہیں organization ہے which is not in the hand of state اب آپ آپ بتائیے کہ اسامہ بل لادین پکڑا گیا war on terror کا poster boy war on jihad کا poster boy وہ پاکستان میں تھا آپ یہ بھلے کہہ دے اپنی جنتہ کی consumption کے لئے ہم کو نہیں پتا تھا لیکن جس نے گھس کے مارا اس کو تو یہ ہوگا نا question یا یہ یہاں کیسے آیا اور اس کو یہ جب جو welfare کے بھی ہوں گے تو آپ کو اس ڈیسیجن پہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کیا سلا یہ ہمارے گنسٹ میں ہو رہا ہے ہم سے بینا بتائی ڈیسیجن یا ہمیں پتہ ہی نہیں چڑھا تو وہ پاکستان needs to gain the trust of the international community لیکن ڈاک سب میں اسامہ بن الادن کا کبھی فیور میں نہیں رہا نہ تا نہ ہوں نہ ہوں گا لیکن یہی اسامہ بن الادن تھے جب نائنٹین سیونٹی نائن میں سویت یونین کو امریکہ نے توڑنا تھا تو اس وقت یہ سب سے یہ گڑ بھائے تھا یہ وہی لوگ تھے جو افغان طالبان جس کے خلاف بائیس سال امریکن فورسز پلس نیٹو فورسز لڑتی رہی یہ وہ لوگ تھے جو شاید جن کو کہتے کہ سب سے زیادہ ایکسس جو ہے پینٹاگون وائٹ ہاؤس اور ان ایریاز میں حاصل تھا یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں یہ کوئی میں اپنی طرف سے تو سر یہی بھی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ کے یہ گڑ بوائز ہوتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی اور پھر آپ کے یہ بیڑ بوائز ہوتے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو تو اس کا میں کیا جسٹیفیکیشن دوں میں اسامہ بن علادن کو آپ نے پاکستان میں مار دیا کابل میں مار دیا یا آپ نے جسے کہتے سیریا یا سعودی عربیہ میں مار دیا but what the thing is یہ لوگ آپ پہلے بناتے ہیں ان کو کلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں ان کو سٹرونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بیڑ بوائز بن گئے یا اب ان کو ہم ماریں گے یہ سٹریٹیجی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بطلب ایک جسے کہتا نا ڈبل فیس آف ڈا ورڈ ہے اور یہ جو آپ نے بلکی شروع میں کہہ دیا کہ یہ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہمیں تو یہ کہتے رہتے ہیں کون سے ہیومن رائٹس ہے جو آج غزہ کے اندر جو بے گناہ لوگ مارے گئے اس کے اوپر جو وائیڈن صاحب نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ایک ورڈ کہا وہ چیز جو نتنیاؤ کہتے ہیں کہ یہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کہتے ہیں بالکل سر آپ کریں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے اسرائیل سپر پاور ہے علاقہ آپ ہٹا دے ہاتھ ان میں سے ان کے لیے اماس تو کیا کہ ایک چھوٹا سا عرب مل بھی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ مطلب اتنا وہ کر سکتا ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن جب آپ کی پالیسیز غلط ہوتی ہے تو پھر اس کا ریزلٹ غلط آتا ہے اس کا دنیا کے اوپر اثر ہوتا ہے اگر آپ صرف پاکستان کو اس کے اوپر بلیم کرتے ہیں تو سویت وار میں جب آپ کے ساتھ تھے آپ کی پاکستان کی فوج لڑ رہی تھی وہاں پہ جو غلط تھا اس کو آج بھی میں غلط کہتا ہوں کیوں لیجٹیمیٹ کیا تھا لیجٹیمیٹس ہی دی تھی یو ایس نے اسی یو ایس نے دی تھی اسی اسی اسامہ بن الادن اور پلس یہ جو زوائری شوائری جتنے بھی تھے تو سر مجھے یہ اس کی جسٹیفیکیشن مجھے آج تک میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیں گے بہت اسی اسٹیٹ یو ایس جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا دنیا کو کہ بھئی ہم کیوں یہ کرتے ہیں ہم یہ ساری پروکسیز کیوں کرتے ہیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ دیکھئے 1979 کے اس وار میں تین میجر پارٹیاں تھیں امریکہ یعنی ویسٹ اور سعودی عرب ورلڈ اور پاکستان اچھا عرب ورلڈ نے کیوں نہیں پائے گیا اسامہ بن الادن وہ پاکستان میں کیوں شلٹر پایا باقی سٹیٹس نے جان چھڑا لی اپنی یہ بات آپ کی صحیح ہے انہوں نے ان کو یوز کیا دیوار ایکسپینڈیبلز آپ کہہ لیں یہ ایکسپینڈیبلز ہیں ان کا یوز کیا گیا لائیبیلٹیز بن گئی لائیبیلٹیز تو بن گئی پر پاکستان نے ان لائیبیلٹیز کو جیسے کہنا law میں concept ہوتا ہے فکر بھائی securitization جیسے مالی جی آپ نے کچھ لوگ ہوتے وہ ادھار کھریدتے ہیں بیٹ ڈیٹس کہتے ہیں بینک کا کچھڑا ہو گیا تو وہ آئیں گے بینک کے پاس کیسے تم نہیں نکال پا رہے اپنا ادھار ہمیں دے تو ہم کر دیں گے ہم کر لیں گے اس کو کہتے ہیں securitization پھر وہ لوگ اس میں سے financial کچھ کچھ اسکی میں نکال کر کے بیجتے ہیں اس سے پیسہ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان did exactly the same thing یہیں پاکستان دکت یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا internal interest نہیں بتا ہے پاکستان کیا اسلام کبھی palestinian کو مارنے والا اسلام ہے کبھی وہ شیعہ والا اسلام ہے کبھی وہ شیعہ کے ہاتھ کھڑے ہیں کل کو وہ کسی اور کے ساتھ کر جائیں گے پاکستان کو اسلام ایک emotional اسلام ہے وہ اس کی جو contextual اور جو اس کی heritage والی problem ہے traditional problem ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں it is just an emotional quotient for them ان کی identity کا یہاں تک اسلام ہے لیکن یہاں تک کا اسلام سے کوئی لینہ ہی دینا نہیں ہے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا یہ ہے کیا آپ مجھے بتائیے کی یہ 1971 کے سعودیا نے کہا تھا کہ امریکہ جتنا ڈالر دے گا we will match every dollar we will match everything that america will do انہوں نے اس طریقے کے الکایدہ وہاں پہ پیر پسانے کی کوشش کی انہوں نے تانگیں توڑ دی سعودیا نے پہلے یہ جو کیا نام ہے ان کا یہ اسامہ بن لادن پہلے کینیا گئے بھاگ کر کے چونکہ جب انہوں نے ارامکو کے بیلڈنگز پہ اٹیک کروایا تھا تو سعودی عربیہ نے سٹکٹ ایکشن لے کے ان کو کیا تو یہ بھاگ کر کے کینیا گئے پھر کینیا سے بھاگ کے یہ ٹوڑا بوڑا کے پہاڑی میں افغانستان میں پوائنٹ یہ تھا کہ زہر سے زہر نکلتا ہے کئی بار یہ ریال پولٹکز میں بلکو ٹھیک پاکستان نے اس زہر کو ری یوز کرنے کی کوشش اور اس کو یہ نئی سمجھا کہ ان کے سوسائٹی پہ امپیکٹ آئے گی وہ اس کے کونسیکوینس کو نہیں دکھا ہے باقیوں نے جب وہ ریڈیو ایکٹیو روم میں گئے تو وہ کپڑا پروٹیکشن پہن کے گئے سے باہر آ کے ٹھیک دیا پاکستان اس ریڈیو ایکٹیو گٹی کو اندر لے کے چلا آیا and that's what happening تو اسامہ بن لادین اور اس سے جہاں ان کو چھوٹکارہ ملنا چاہیے تھا اپنا کام اور پیسہ ڈالر بنا کر کے اپنے سٹیٹ کا انٹریسٹ دیکھنا چاہیے تھا ان کو انٹریسٹ سمجھے وہ جہاد کو انٹریسٹ سمجھ بیٹے وہ یہ نہیں سمجھے کہ جہاد کا ایک انٹرنال اپلیکیشن ہوگا جہاد تم خالی باہر نہیں لگاؤگے تم جس کو کہہ رہے ہو کہ باہر ڈیموکرسی کی کھیل بھی یہی ہے کہ سب کو تم ڈیموکرسی بیچ رہے ہو پاکستان اسلام بیچ رہا تھا افغانستان میں اور وہ اسلام وہ یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ اندر بھی آئے گا تو جنہوں نے کہا کہ تم اسلام اگر افغانستان میں چاہتے ہو وہاں پہ اگر تم اندھیرہ چاہتے ہو تو پھر ہم یہاں بھی تو آئیں اتنا بڑا لینڈ ہے یہ کیوں چھوڑ دے ہم تم کو یہ چھٹی کیسے مل جائے گی تو پوائنٹ یہی تھا کہ انہوں نے یہ یوز ہوئے اس کے بعد ڈبل کیم کے لیے جن چیزوں سے ان کو چھٹکارہ پانا چاہیتا ایک ہوتا ہے نا کلیننگ بھی تو کرتے ہو گھر توڑ پھوڑ دیا اس کے لئے کلین کرتے ہو وہ نہیں کیا یہ کولے کو اندر لے آئے اور اس کو پارٹ آف دا سوشل اسٹرکچر بنا دیا ان کو سوسائٹی میں جگہ دی دی سوسائٹی کو پھر انہوں نے جو ہے گیلوانائز کر دیا عجیب عجیب طریقے کے فیلوسفیز آنے لگی عجیب عجیب سر گئے پہلے انٹی انڈیا تھا وہ انٹی انڈیا سے ہوگر کہ انٹی ایوریتھنگ ہو گیا تو یہ یہ پرابلم ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ جو آخر سعودیا میں کیوں نہیں ہو رہا ہے UAE میں کیوں نہیں ہو رہا ہے UAE نے بھی help کی تھی یہ افغانستان سے لڑائی میں رشیا سے لڑائی میں ایک ایک ڈالر میچ کیا تھا پر وائے UAE میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں پاکستان میں سعودیا ریبیا میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں دہرین میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں قطر میں نے قطر میں یہ قطر سارا کچھ باہر کرا رہا ہے جب قطر میں آپ پرو پیلسٹائن جھنڈا نکال کے دیکھیں اور ٹانگیں توڑ کر کے آپ کو گھر میں بیٹھا دیں گے سر یہ سعودیا ریبیا سے بھی ڈاریک فلائٹس آیا کرتی تھی اور مال وہاں سے جو ہے نا صرف پیسہ نہیں آتا تھا لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کر پشاور میں اتارا کرتے تھے سعودیا ریبیا نیئر لائن کی ڈاریک فلائٹس آیا کرتی تھی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں اور وہاں سے مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے میرا صرف یہ کوسچن ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی زمینوں پہ جا کے لڑتے ہیں اپنے سرزمین پہ یہ لڑے تو میں پھر ان کو مان جاؤ عرب ہو یا پھر وہ اسرائیل کے لوگ ہو یا پھر وہ امریکہ ہو اسرائیل بھی بلکہ نہیں میں امریکہ کی بات کروں گا یہ اپنے سرزمین پہ کبھی نہیں لڑے سر یہ اپنے زمین پہ لڑے تو ان کو پھر پتا چلے گا کہ کتنے پانی میں اور کتنے پانی میں نہیں ہے کسی کی مطلب جسے کہتے ہیں کہ کبھی افغانستان کو آگ لگا دی کبھی عراق کو آگ لگا دی کبھی یمن کو کبھی سیریا کو کبھی لیبیا کو کبھی سودان کو تو یہ آگ لگاتے رہتے ہیں یہ ان کا جسے کہتے ہیں یہ ان کا شیوہ ہے ہم جو مرضی ان کو کہہ دیں یہ یہی کرتے رہتے ہیں ہاں اب دیکھتے ہیں کہ اندوستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بنے ہیں اندوستان کو یہ یوز پاتے ہیں یا وہاں پہ ناکامی ان کو ہوتی ہے یہ اصل مدہ ہے اس وقت کیونکہ پاکستان تو ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ چھے بن چکا ہے اور ابھی پتہ نہیں اگر ابھی پھر کچھوی توڑا سا آگے ڈال دیا کچھ تو پھر شاید بن جائے پانچ پی چٹی دفعہ بھی لیکن خیر ہے جب تک اصل بات ہے پالیسی کی میں نے بالکل کہا کہ اسامہ بن الادن ہو امن الزواہری ہو حماس ہو یا اسرائیل کے خلاف پالیسی یا ان کے فیور میں پالیسی آپ اپنے ملک اپنے سٹیکس کو دیکھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو پریورٹی پہ رکھتے ہیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر باقی بعد میں آتے ہیں اگر آپ یہ والے فیصلے اپنے گھر والے اپنے گھر میں کرتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ افغانستان ایک بڑا زبردست کنٹری ہوا کرتا تھا سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن تک بڑا جیسے کہتے ہیں کہ ایک لبرل قسم کا ملک ہوا کرتا تھا وہاں کا کلچر میوزک اور یہ چیزیں چلا کرتی تھی کیا بنا دیا وہ آج تک پاکستان اور پاکستانیوں اسے نفرت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اس کے بیچے لوگ کہتے ہیں یہ ابھی والے طالبان کا یہ ہے میں کہا نہیں طالبان نہیں نائنٹین سیونٹی اٹ اور نائنٹین سیونٹی نائن اس وقت بھی آپ نے امریکہ کو اتارا اور ٹو تاؤزن ون میں بھی آپ نے امریکہ کو اتار کے ان کے ملک اومدیام اٹ کیا تو غلط پالیسی کا انجام غلط ہوتا ہے اور صحیح پالیسی کا انجام اگر بہت صحیح نہیں ہوتا میں یہ کہوں گا افغانستان افغانستان کے ہزاروں سال کی سیولیزیشن ہے یہ لوگ لائف کو جتنی ٹف اس میں جینے کے جانتے ہیں یہ بہت ٹف لوگ ہیں تو پاکستان نیا ملک تھا اب افغانستان کے ہزاروں سال کی ویراست ہے وہ اس کو نہیں نکارتے ہیں وہ اپنے ہر ایڈنٹیٹی کو سویکار کرتے ہیں نئی ایڈنٹیٹی کو پرانی ایڈنٹیٹی کو دونوں کو سویکار کرتے ہیں پاکستان کی دکھت یہ کہ ایک نئی ایڈنٹیٹی کے چکر میں پرانی ایڈنٹیٹی کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور دیکھیں آپ نے ایک بات کہیں میں یہ بات ختم کروں پاکستان کا مین پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا اس کا انٹریسٹ کس چیز میں کنٹری آج 75 سال ہوگا کوئی ایک اپنی مجھے وہ ہوتا ہے جس میں کچھ لوگوں کے انٹریسٹ پروٹیکٹ ہو رہے ہوں سب کو پتا ہے سر میں یہ مانتا نہیں کہ ان کو نہیں پتا سب پتا ہے اپنے لئے ان کو سب پتا ہے سر اپنے لئے یہ پتا ہے کہ دوبائی میں کیسے پیسے پہنچانے ہیں لندن میں کیسے پیسے پہنچانے ہیں کرپشن کیسے کرنی ہے دونمبری کیسے کرنی ہے ڈنڈا کیسے چلانا ہے لوگ کی زمینوں پہ قبضہ کیسے کرنا ہے بگنا لوگوں کو کیسے مارنا ہے کسی کی پراکسی کیسے لڑنی ہے یہ میں نے کہتا ہوں بڑا دماغ ہے سر ان کے پاس وہ دماغ ہے میرے لئے نہیں ہے میرے ملک کے لئے نہیں ہے کہ اگر وہ بہتر ہو جاتا تو میری زندگی میرے ملک کے جو چوبیس پچیس کروڑ کی جنتہ رہتی ہے ان کی زندگی ہیں شاید ایک نارمل جو آپ کہتے کہ ایک نارمل ملک نہیں ہے تو ایک نارمل طریقے سے زندگی گزارتے جس طرح باقی دنیا کے کنٹریز گزارتے ہیں یا لوگ گزارتے ہیں ایک نارمل طریقے سے کوئی اپنے جاپ پہ